بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السرد امید کرتا ہوں آپ بھی دوستو سب ٹھیک ہوں گے جس طرح کہ آج کی میں ایک بزنس کا بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بکالہ یعنی جنرل سٹور اگر آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں سفدی ریبیا کا اندر اپنی شاپ ڈالنا چاہتے ہیں جنرل سٹور تو اس میں کام از کام آپ کو کتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے ویسے تو کہتے ہیں جتنا گھڑ ڈالا جائے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے جتنے آپ پیسے رکھیں گے بکالہ کے لیے جنرل سٹور کے لیے اتنا ہی بڑا آپ کے پاس جنرل سٹور ہوگا لیکن کم از کم آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے پیسے بتائیں گے کہ آپ کے پاس کم از کم کتنے پیسے ہوں تو آپ اپنا جنرل سٹور شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے جیسے پیسے ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے ہی اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے جائیں گے اپنا جنرل سٹور بڑھا کرتے جائیں گے تو اس کے لیے آج پہلے میں آپ کو ایک ویزٹ کراتا ہوں یہاں پر جنرل سٹور کے اوپر یعنی ہر چیز یہاں پر دکھاتا ہوں کیا کیا چیزیں یہاں پر بکتی ہیں جنرل سٹور کے اوپر اتنا فرق تو ہے نہیں کہ سیم جس طرح کے پاکستان انڈیا منگلدیش کی طرح ہی ایک جنرل سٹور کے اوپر چیزیں بکتی ہیں اسی طریقے ہی سیم سارا پروسیجر یہاں پر بلکل سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے صرف فرق ہے تو ریال اور پیسےوں کا آپ کے پاس پیسہ ٹکا چلتا ہے تو لیکن یہاں سفدری بیعہ کے اندر ریال چلتے ہیں تو آج کا یہ بینہ ساہ جنرل سٹور کا کہ آپ اپنا کمز کم کتنے پیسوں میں جنرل سٹور کا کام شروع کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پچاس ہزار ریال آپ کے پاس کمز کم ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ جتنے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ ایک لاکھ ریال کریں دو لاکھ کریں وہ آپ کی مرضی ہے اتنا بڑا اپنا کاروبار آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کمز کم پچاس ہزار ریال ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک محلے میں چاہے ایک چاہے ایک روڈ کے پر یعنی کہ اپنا ایک چھوٹا سا بکالہ بنا سکیں جس سے الحمدللہ آپ زیادت نہیں لیکن اچھے خاصے چلو اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جیسے جیسے آپ اپنے کاروبار کا منافع دیکھیں گے ویسے ویسے ہی آپ اپنے کاروبار کو مزید بڑھاتے جائیں گے اور یہ تھا جنرل سٹور ہمارے خانسہ پاکستانی ان کا یہ جنرل سٹور تھا اپنا اور یہاں پر انہوں نے اپنا بکالہ بنایا ہوا ہے سفدی لیبیہ کے اندر آج میں ان کے بکالے پر آپ کو ویزت کرا رہا ہوں یہاں پر کیا کا چیزیں بکتی ہیں اور کون کونسی چیزیں نہیں بکتی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بکالہ کے اندر اور مزید انفرمیشن اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے بارے میں کہ آپ کے پاس ویزا کون سا ہونے چاہیے اس کے لیے اور میں آپ کو یہ یا دہانی کراتا ہے چلوں اگر آپ نے اپنے جنرل سٹور ڈالنا ہے تو آپ کے پاس عامل یا عامل آدھی کا ویزا ہونا چاہیے آپ بلکل بھی ایسا ویزا نہیں چلا سکتے جو کہ عامل منظری ہو سائے خاص ایسے ڈومیسٹرک ورکر کے ویزت نہیں چاہیے تو دوستو یہ میں چھوٹا سا آپ کو بزنس کہہ رہا ہوں کہ آپ بلکل مطلب کم از کم پیسوں میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم پچاس ہزار ریال ہونا چاہیے تو کم از کم آپ کو تھوڑا اچھا بکالہ لگے گا آپ کے بکالے کے اندر آپ کے جنرل سٹور کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوں گی جو کہ کاک کو نظر آئیں گی اگر آپ اس سے بکم کرنا چاہیں تو بائی جن آپ بلکل چھوٹا سا بکالہ ڈالیں گے جو چھوٹا سا جنرل سٹور ہوگا جس طرح کے محلے میں ہوتی ہے دوکان چھوٹی سی اسی طریقے ہی آپ کا چھوٹا سا جنرل سٹور ہوگا جس میں آپ کو بچت بھی کام آئے گی تو آپ کو یہ چیزیں ساری سوچنے چاہیے کہ یہاں پر ایک کام شامعہ کے پیسے اور یہاں پر جو بھی لیسنس بنانے ہوتے ہیں وہ سارا کلیر کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس کام از کم پچاس ہزار ریال ہونا چاہیے تو باقی مزید انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ مزید کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کون سا ویزا لے رہے ہیں آپ کے پاس کون سا اونر ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تھا ملک المرائی کا ملک ہے یہاں پر اور تلاجے وغیرہ یہ سارے ٹوٹل کمپنیوں کہاتے ہیں یہاں پر فرید جو بھی ہے کمپنیوں کے سیم پاکستان پرسیجر انڈیا بنگلدیش کے کوئی ڈیفرنٹ فرق نہیں ہے ڈیفرنٹ فرق تو میں نے جس طرح کہ بتایا صرف ریال کا ہے یہاں پر سفدریبیا کا اندر ریال چالتا ہے اور آپ کے کنٹری میں روپیہ اور ٹکا چلتا ہے جس طرح کے بنگلدیش میں ٹکا چلتا ہے اور پاکستان انڈیا بنگلدیش میں روپیہ چلتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی فرق نہیں ہے بالکل آپ کو سیم چیزیں سب کچھ ویسی ہی ملیں گی فرق ہے تو صرف پیسوں کا آپ کی کنٹری کے حساب سے باقی یہاں پر الحمدلیلہ آپ کاروبار کریں گو اچھے پاس خاصے پیسے کم آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر سفدریبیا کا اندر انڈین بھائی کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں جنرل سٹو اور بغیرہ پاکستانی تو کم از کم کوئی دیکھا دیکھا جائے یعنی کہ سو میں سے دس پرسنٹ صرف پاکستانی جنرل سٹو رکھے ہوئے ہیں باقی پوری سفدریبیا کا اندر زیادہ تر نبی فیصد انڈین بھائیوں کے پاس ہیں اور کوئی دو فیصد سمجھے کہ بنگلدیشی ایسے کام کرتے ہیں زیادہ تر بنگلدیشی بھی مزدوری کرتے ہیں جس طرح پاکستانی مزدوری کرتے ہیں ایک دن پیسہ کھمایا تو کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ چلو گھر بیجے جلدی کیونکہ یہاں تو نہیں ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان یہ ہمارے پاکستانی کوئی کس طرح سوچے ہوتی ہیں جس طرح ہم پوچھتا رہا تھا ہوں پاکستانی بھائیوں سے امید کرتا ہوں میری آج کی چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو چینل کو سسکرائب کریں ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں اچھی انفرمیشن نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حانے کے بان اللہ حافظ